پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ وفاقی حکومت عوام کو کیا ریلیف دینے کے لیے اب انہوں نے کمر کس لی ہے چیما گویا ہے کہ جو رشیا سے پٹرول آ رہا تھا وہ کراچی میں آ چکا ہے اور بہت جلد اس کی جو منتقلی ہے جو رسائی ہے وہ عوام تک بھی پہنچے گی مزید پٹرول سستہ ہوگا اور کیا کیا وفاقی حکومت کرنے جاری ہے چیما گویا یہ بھی ہیں کہ چھے ماہ مزید حکومت جو ٹائم ہے ان کا جو ڈیڈ لائن ہے جو کانسٹیٹوشن کا جو ٹائم ہے اس پر کانسٹیٹوشن اکتوبر میں ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹین اوور وفاقی حکومت کا کیا مزید اس کو بڑھائیں گے اس ٹائم کو چھے ماہ اور اگر وہ کریں گے تو کیا دوبارہ سے ان کو امیٹمنٹ کرنی ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے کراچی کے منتخب میر مرچزہ وحاب صدیقی صاحب جو کہ کل منتخب ہو گئے اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے یومی صحابی منایا اب اگلا لاعمل کیا ہوگا مرچزہ وحاب کا اور جماعت اسلامی صوبائی وزیر ناصر اسے انشاء نے کہا ہے کہ ہم نے تو جماعت اسلامی کو ڈپٹی میر کی آفر کی تھی لیکن انہوں نے ہماری نہ مانی اور آج وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو کیا یہ سیاسی مسٹیک کی جماعت اسلامی نے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور بات کریں گے کراچی سے لے کے کشمور تک کی جو سیاسی صورتحال ہے جو ترقیاتی کام ہیں وہ کس قدر پہنچے ہیں سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق جماعت اسلامی کے نوجوان رہنمائے نومان الیاس صاحب بہت شکریہ صاحب نومان آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی معروف شکریہ سلیم سچوانی صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا اصر پہلے نومان پہلے ذرا وفاق پر بات کر لیتے ہیں وفاق کی حکومت آہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت جلد عوام کو ریلیف دینے کے لیے اب کمر کس لی ہے کیا واقعی اکتوبر سے پہلے آہ جو مہنگائی کا جو توفان چل رہا ہے اس میں کچھ کمی آئے گی دیکھیں ایسا پرسیشن قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا بجٹ دیں گے جو الیکشن اورنٹیڈ ہوگا لیکن آپ جو بول رہے ہیں اکتوبر ان کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے اکتوبر میں جو ہے جنرل الیکشن ڈیو ہے اور پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں ایک کولیشن گورنمنٹ فارم ہوئی تھی مرکز میں اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے تو اب وہ جو ہے لاسٹ ہیئر جو ہے ایک ادم اعتماد کی صورت میں اور کچھ ڈاکٹر آئین کی صورت میں جو ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور یہ جب سے آئی ہے جب سے یہ فیننشل کرائیسز کا کے عنوان سے اور مختلف جو ہے عوام میں جو ہے ایسی ایسی چیزیں جو ہے جو کہ ایک پاپولر حکومت کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی وزیراعظم شہبہ صرف نے آج کہا ہے کہ اگر عساق ڈار کسی کو پسند نہیں ہے تو انہوں لے گی چھوڑ سکتا ہے کیا دیکھیں یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے کہتے تھے کہ دیکھیں چھ مہینے انہوں نے جو ہے پہلے جو ہے اس کو ہمارا جو یہاں کراچی والے جو ان کے فائنس منسٹر تھے ان کے ذریعے کروائی پھر جب ان کے جو ہے ختم ہونے لگی مدد جو ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ساک ڈار کو انٹویوز کیا اور ان کا کہ جو ڈار کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ ڈالر کو جو ہے جو ہے تھٹی پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ نیچے لیا ہے گی اور کوئی کیپ لگا کے ڈالر کو جو ہے مارکٹ ویلیو سے بھی کم کیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ڈالر جو ہے جو اوپن مارکٹ میں تین سو سے بھی زیادہ جو ہے کروس کر گیا تو یہ ایسی صورتحال میں کیا ہماری طرح زیادہ تر جو اکانومی جو ایمپورٹ بیس ہے تو جتنا ڈالر بڑے گا تو لازمی بات ہے کہ روز مرہ کی ایشیا میں جو ہے انفلیشن ہوگی اور اس کے نتیجے میں عوام کی قوت خرید جو پہلی بہت جو ہے بلو ہے اس سے اور نیچے چلے جائے گی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی نو میں کے بعد چطرالی صاحب نے بھی ایوان میں بلندوباد تقاریر کی پھر آپ کے کراچی کے اگر الیکشن کو ہم دیکھیں تو پھر آپ لوگ کا اتحاد بھی بنا حافظ نعیم صاحب خود چل کر گئے کہ پھر چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ نے جماعت کو ہی سپورٹ کرنا ہے تو وہ جو لوگ تھے جو پابندے سلاسل تھے کسی بھی وجوہ سے جن پر ایف آئی آر وغیرہ کٹی دی ان کے لیے آپ پر بڑا الزامات ہیں کہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی نہیں کیوں نہیں آواز نہیں اٹھائی اس آواز کے نتیجے میں جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے اور کل جو ہے فردوس شمیم نکوی صاحب اور ان کے عورت علاوہ جو ہے تین چیئرمن جو دیٹینشن میں تھے ان کو جو ہے پروڈوس کیا گیا لیکن انفورچنٹلی اکتیس چیئرمنز جو ہے اور ان کے جو منتخب دو خواتین کون سے نہیں ٹوٹل جو ہے تھرٹی ون جو ہے لوگ جو ہے کل غیر حاضر رہے اور ایک ٹی لپی کا فرد نہیں آئے تو سیری سکسٹی سیون کے ایوان میں جو ہے جو ہے جو ہے کل کی جو حاضری ہے وہ تھری ٹی ٹی فور رہی ہم تو اس کے نتیجے میں لازم بات ہے کہ جب ایسا ایوان جہاں بالکل کلوز اور ایبسولیوٹ میجارٹی کسی کے پاس نہ ہو ہم تو اس طرح تو سواب لوگوں کا پریزنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہم اور انہوں نے جو ہے ایک ایسا شہر جو کہ میٹروپولیٹن شہر ہے اس میں اکتیس لوگوں کا لا پتہ ہو جانا کسی بھی وجہ سے ہو جائیں ہم کیسے ممکن ہے کہ جو ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرا بھی پتا ہوا کہ میں کتنے منٹ کہاں سے کہاں گیا میں ابھی آپ نے جو میں آپ کے ادھر آیا ہوں اسٹوڈیو تو ایک لوکیشن سے آیا ہوں تو مجھ جیسا آدمی جو ہے پن لوکیشن سے پہنچ گیا تو یہ جو ہے اس شہر کے اندر کیا اتنے ہو گیا ہے کہ آپ جو اکتیس لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں ہے تو وہ پھر جماعت اسلامی نے کیوں نہیں پتا پہلے لگوایا آپ لوگ تو بڑے پرمیر مویت تھے کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں ہمارے پر نمبر کیوں دیکھیں اس میں سے دس لوگ تو ہم سے رابطے میں بھی تھے ایک دن پہلے بھی رابطے میں تھے لیکن رات کی جو ہے سورتیال کوئی ڈیفرنٹ ہی ہوئی کہ جو ہے دو خواتین خاتون کانسلر جو ریزرف سیٹس پہ ہوتی ہیں ان کو تو آنا لازمی ہوتا ہے ایک سنوبر اور ایک سمڈین ناز دو ہونی آئے اور اس کے علاوہ اور بھی جو تھے ایک اقلیتی کانسلر جو ہے ان پہ اتنا پریشر تھا ان کے والد کو انہوں نے جو ہے اٹھا لیا تھا ان کا بھائی کہ لوکیشن لے کے وہ کس طرح ہم نے ان کو جتنے بھی لوگ ہم لاسکے دیکھیں نا اس وقت جو ہے ٹھائٹی من لوگوں کا آ جانا بھی تو بہت پڑی چیز ہے ون سکسٹی ون وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں جب انکہ ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے کس طرح ہوگی تھریٹ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پوری مشینری ان کی ان کی جو ہے ایڈمیسٹریشن ان کی اس کے باوجود بھی جو ہے ون سکسٹی ون لوگ جو ہے وہاں پہنچے ہیں ایک جو ہے فردوس صاحب نے جو ہے اونافنی جو ہے ریٹیل کی میں اس کو بڑھاتا ہوں سوری فور انٹرپ اس کو بڑھاتا ہوں سلیف زیچواری صاحب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہاتھ کر گئے جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا بھی جواب دیئے گا اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اکتوبر سے پہلے کچھ عوام سکھ کا سانس لے گی صاحب پہلے تم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل کا جو الیکشن ہوا ہے مہر کراچی کا یہ ہونا ہی نہیں چاہیتا کل جماعت کو بائیکارٹ کر دینا چاہیتا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اکتیس حاضر نہیں کیے جاتے جن کو چھپایا گیا تھا جن کو پرپریشن ڈالا گیا تھا جن کو آؤٹ آف الیکشن کیا گیا تھا ان کو جماعت جب تک یہ کہتی جماعت اسلامی اور پی ٹی اے کے جو ارکان وہاں پہ موجود تھے ان کو چاہیتا کہ مشترکہ طور پر اس بات کے اوپر اسٹین لیتے کہ جب تک یہ حاضر نہیں کیے جائیں گے اکتیس اس وقت تک ہم الیکشن میں اثر کیا تھے نہیں تو ابھی نومان صاحب نے کہا دس تو ہمارے رابطے میں تھے صرف دس رابطے میں تھے نہیں جب تک وہ حاضر نہ ہوتے اکتیس جو نہیں پہنچے اکتیس حاضر نہ ہونے تک جو ہے نا وہ الیکشن کا پوز بان ہونے چاہیے تھے جب تک میمبرانے چیئرمن پورے نہیں آتے اس وقت تک جو ہے نا ان کو الیکشن کو پوز بان کروانا چاہیے تھا ورنہ بائیکارڈ کر دینا چاہیے تھا اگر گنڈا کر دی اور بدماشی سے مہر لانے یہ تو پھر آگیا ہے ہمہ اور گیرکانونی آہینی طور پر اس اکسریت تو ہے نہیں اس کے پاس ہمہ جماعت اسلامی درخواہ درخواہ بھی تو نہیں ہے گیرکانونی ہے اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا نہیں تو وہ ترخواہ زیر ہے وہ ترخواہ زیر ہے جماعت اسلامی ہے حافظ صاحب نے کہا ہوا کہ ہم اس کو عدالت تک لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حافظ صاحب کیوں جو کامیابی ملے گی اور یہ مہر جو ہے وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اچھا ہیتنے پر امید ہیں آپ لوگ بلکل ہونے چاہیے کہ میں پر امید کی بات نہیں کراؤں میں آئین اور کانون کی بات کر رہا ہوں میرے آپ اخلاقی طور پر بھی دیکھ لیں آئینی طور پر بھی دیکھ لیں کانونی طور پر بھی دیکھ لیں کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے کہ تین لاکھ رہنے والا وہ زبردستی تین کروڑ کے شہر کے اوپر حاکم بن جائے ہم یہ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ تاثبات تاثب پرستی پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں آپ نے تعلیمی میدان میں ملک صوبے کا بیڑا کرک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے شہر کراچی کا بیڑا کرک کیا ہے تعلیم میں آپ دیکھ لیں سارے سرکاری اسکولوں کے حالت ستیا نیاز کی ہوئی ہے جو فلیس اسکول جو کہ بہتری سکولوں میں شمار ہوتا تھا سرکاری اسکولوں کے اندر ٹھیک ہے اس کو بھی توڑنے تمام کے معاملات شروع کر رہے ہیں میں اڈوانی صاحب سے ایک ٹھیک ہے میں 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 بیٹری سکول میں سر میری باہ پھلے کمپیٹوں نے بیٹری اسکولوں میں شمار ہوتا تھا ہم اس کو بھی انہوں نے بند کروا دیا یہ کالی میں نظام کا بیرا کرک کرے سیوریچ کے نظام کا بیرا کرک چھیک ہے میں لیتا ہوں لیتا ہوں میں بجٹ 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 لیلوں لالوں کا بیرا کرک ہوا ہے چھیک ہے میں بجٹ پر لیلوں اکبال ایڈوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ ایکنامک انیلس ہیں بہت شکریہ سر اکبال ایڈوانی صاحب خوش حامدید کہیں گے ایڈوانی صاحب بجٹ آ گیا اور اس بجٹ میں تیس سے پینتیس پرسنڈ تنکوہوں میں بھی اضافہ کیا گیا اس اوورال بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں موجودہ حالات کی تناظر میں دیکھیں بجٹ بجٹ کے حوالے میں یہی دوں گا کہ بجٹ تو بلے ہوں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرفے میں میری بجٹ بھی آ جائے گا آچھا تو یعنی ایسا بجٹ دیا گیا ہے جس پہ آمن نہیں اپائے گا وہ خود بھی سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ان کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ تبھی زیادہ ٹائم ہے بھی نہیں تو وہ اتنا بڑا رسک بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی آئی ایم ایف کی جو ڈیماند تھی وہ پوری کنم ہی پاتے ہیں اگر کرتے تو کوئی بھی سیاسی جماعت بھی ایپورٹ نہیں کر سکتی وجہ کیا ہے سوری فوری ڈرگ وجہ کیا ہے کبھی کہتے ہیں کبھی کہتی ہے حکومت کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم اتنی شرائط پوری نہیں کر سکتے تو کہاں پہ لیک ہے نہیں وہ سرائط جو آئی ایم ایف کی آج کی تاریخ میں جو ہیں اس میں بھی دیکھیں ایک تو حکومت تو لاکام ہو گئی ہے کچھ چیزوں میں لیکن آئی ایم ایف بھی مجھے لکھتا ہے کہ کچھ کوئی دوسری پولیسی پہ ہے یعنی آئی ایم ایف کا بھی یعنی ایک پولیٹکلی کوئی ان کا کوئی حدب پورا کرنا ہے پاکستان سے کیونکہ اس طرح کی وہ سرائط رکھتے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان میں یہ کوئی بھی گورنمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے گی وہ کرے گی نہیں تو اس طرح ان کو تھوڑی درمی دینی چاہیے نہ دینی کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان واقعی دیفولڈ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ پاکستان سے ڈیل کریں جو عساق دار نے کہا تھا وہ مجھے دکتا اس میں کافی بزن ہے تو بائی میں بھی اسی طرح سے چل رہا ہے کہ جیسے پوسیبل نہیں ہے اور گورنمنٹ واقعی دان کی جو بھی وہ پتا ہے کس طرح بنی ہے تو وہ بیسے ہی اپنا سیاسی یعنی ووٹ بین کافی گوا چکے ہیں لوگ تب وہ نہیں بنا پائیں گے اس طرح کا بجل اور یہ بجل بھی اس پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ بجل آئے گا ٹھیک ہے یہ جو رشیا سے پیٹرول آ رہا ہے اور کراچی پہنچ چکا ہے اور اور کہہ رہے ہیں مزید آئے گا اس سے کچھ بہتری آئے گی یہ مجھے لگتا ہے جو گورنمنٹ جو کافی سرڈی سوائے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی میں کے بعد بھی ہم لوگ بی فول نہیں ہوں گے تو جو بی پلان کا جو ذکر کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ بی پلان کے قریقے ہیں کیونکہ بی پلان سے مراد میری ہے کہ دیکھیں آپ کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کافی قریب کے ملکوں سے بروسیوں سے جو ڈیڈ سرو ہو گئی ہے اگوانیستان ہو گیا ایران ہو گیا رسیا ہو گیا چائنہ نے بھی اپنے اچھار سے پہلے ہی اپنے بورڈر کھولے ہیں تو یعنی مجھے لگتا ہے یہ بی پلان ہے جو پاکستان کو سائے سیف کر جائے گا اس طرح کی ڈیڈ ہونی چاہیے وہ جو رسیا کا جو دل کا آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی چائنیز کرنسی میں ہوا ہے وہ اس طرح ہسارے کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ایران ساگر معایدہ نہیں ہو گا تو انہوں نے ان کا جو بی پلان ہے یہ بی پلان کے قریہ ابھی ترکیستان سے بھی مجھے ارنجی آ رہی ہے پھر کافی اور بی پروس کے جو سینٹرل ایسیا کے کنتی ہے ان سے بھی کافی تیر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان جائے گا تو مجھے دکتا ہے یہ کادا ساتھ ہم تکلیف میں رہیں گے لیکن اس کا ریزلٹ بودھ اچھا ہے گا اور یہ جترے بھی سٹیپ لیے ہیں رسیہ سے ہو گیا ہے یا پیازر بائیدان اور جو بھی ایران سے ہو گئی یہ جو یہ پاکستان کے لیے آگے جا کے مجھے دکتا ہے بہت اچھا ہو گیا ٹھیک ہے دو میرے فائنل آپ سے سوال ہیں لاسٹ میں دو سوالوں کا مجھے کٹیگوری کی جواب دیئے گا ایک تو یہ کہ کیا حکومت سنجیدہ ہے کہ اکتوبر میں جنرل الیکشن ہو جائیں گے سیکنڈ یہ کہ کراچی کے میئر مرتضا واہب صدیقی منتقب ہو گئے کیا بہتری آئے گی یا کہ کراچی میں بھی انسیٹرنیٹی بڑھے گی کوئی جماعت اسلامی یومیت سے اور سڑکوں کی بات کر رہی ہے دیکھیں پہلا سوال آپ کا جو ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ الیکشن ہوں گے کے نہیں ہوں گے دیکھیں جہاں تک میری معلومات کا سوال ہے جتنی نوالیج مجھے ہے تو پھلا تو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو خاص کر ابھی پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی اور مولانا فضل ریمان بھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن نہیں ہو کیونکہ ابھی جو حالات وہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو ابو کاسی میں اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے جب تک ابو کاسیم کا پر فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کیا ہوگا ان کو سزا ان کو سزا ہوگی کہ نہیں ان کو باہر بھی جا جائے کہ کیا ہے کہ جب تک مجھے لگتا ہے جب تک ابو کاسیم کا فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا تو گورنمنٹ تو نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہو باکی را سوال آپ کا مرتو جا مرتو جا وہاں باکی کراچی سہی تادو کیس کا اور بیلے بھی اچھا کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باکی کراچی کے لیے بہت اچھا ساتھ ہی تو ہوگا مہر کے طور پر وزا بتاتا ہوں میں کیوں کہ جب جب زمال اسلامی کا کوئی مہر آ جاتا تو بعد سے وہی زبارہ جلے سروع جاتا ہے کہ ہم کو فن نہیں مل رہے ہم کام نہیں کر با ہم کو فن نہیں مل رہے کام نہیں پر مل رہے ابھی کیا ہے ابھی ملتو جاؤ ہم کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کام نہ کرنے کا اور پھر وہ اس کا تعلق ہی کراچی سے تو اس کی تو سیدھی باتیں ہوائس ہوگی کہ میں کراچی کو ڈیوالک کرو میرا جو انداز ہے میرا جا سمجھتا ہوں کراچی کے سن کے کافی فرق پرے گا اور کافی اچھا کام ہم کو کراچی میں نظر آئے گا اب ایک سال بعد ہم کو کراچی میں کافی بہتری نظر آئے گی اور کافی کام کیا جائے گا کیونکہ اب جب زباز نہیں ہے کوئی کام نہ کرنے کا اور جس جو بندہ آیا ہے ملتو جاؤ اس میں اینرڈی ہے وہ کاجاتا بھی ہے کام کرنا وہ کر کے دکھائے گا اس میں اتنا سے آپ سن کے کوالیٹی ہے کہ وہ کام کرے گا تو ابھی جو دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا وہ کی تھی ہے کہ لوگ گئے وٹ دے نہیں نہیں دیں پاکستان میں یہ جی ہوتی رہتی ہے جینٹ کے الہت الیکسن ہوئے تھے چودہ لوگوں نے چودہ لوگوں نے نہیں آئے ان کا وٹ نہیں آئے جنہوں نے آپ بکایا تھا تو پاکستان میں یہ جی یہ معمول کی باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں اگر آپ اس کا نیت ریزلز دیکھیں کہ مرتو جاو آپ بیر بنے ہیں تو مجھے لگتا ہے گرانچی میں کافی کام ہوگا اور آپ کو کچھ عرصے میں نظر بھی آئے گا چھیک ہے بہت شکریہ سر اکبار ایڈوانی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا صریف سچوڑی صاحب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے تو یہ رائے ہے کہ چلے جی اب یہ رونا نہیں ہوگا کہ جی اقتداء میرے پر فنڈ نہیں ہے مجھے صوبائی حکومت کام نہیں کرنے دے رہی چلے وہ کہتے ہیں نا اب آپ نے بھی سنا کہ جو ہوا اب جماعت اسلامی کا بس اب ہار ان کے مقدر میں تھی وہ کہتے تھے سعید گنی صاحب لکیر نہیں ہے حافظ نعیم کے ساتھ یا کہ آپ لوگوں نے ہاتھ کیا آپ لوگوں کی وجہ سے جماعت اسلامی کو یہ دن دیکھنا پڑا سر یہ آپ میرے دوبارہ وہی سوال ریپیٹ کروارہ ہیں جس میں جواب دے چکا ہوں آپ کو کہ یہ گنڈا کر دی بدماشی کی سیاستی جو کل ہوئی اور یہ اکثریت نہیں ہے ان کے پاس بھی جو انہوں نے ووٹس لیے ہیں اس میں بھی اکثریت ان کی نہیں بنتی ہے اگر جتنے چیرمنز منتقل ہوئے ہیں ان کی آپ کلکولیشن کرے تو اکثریت ان کے پاس نہیں ہے اکثریت نہیں ہے ان کے پاس تو یہ کس طریقے سے ان کا مہر بنا ہے مہر تو گیر قانونی بنا ہے یہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے اب یہ گیر قانونی مہر اچھا کام کرے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو کام اچھا کرنے دیا جائے گا نہیں دیا گا ٹھیک ہے اس تو مانتے ہیں وہ ٹیلنٹی ریمبر اس میں کوئی شک نہیں مہم تی بھی ہے مگر آپ کو پتا کہ پیچھے سے جب اس کو سپورٹ ملے گی تو ہی وہ کام کر سکتا ورنہ صرف مہر بن کے انجوائے کرے گا ٹھیک ہے اور جہاں تک آپ نے بجٹ کی بات کی تھی تو بجٹ میں آپ نے دیکھا انہوں نے بھی تائے تھی کہ یہ منی بجٹ ہے ہمیں آپ کو پچھلے پرگرام میں بھی کہہ چکا تھا کہ یہ منی بجٹ ہے ٹھیک ہے چلے پروڈیسر صاحب سے ذرا ایک چیز سن لیتے ہیں نا آپ کو کچھ دکھاتے ہیں پھر میں جماعت اسلامی کی جو نبائندگی کرنے سے آپ پہنچ رہے ہیں نوان صاحب ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سنوائی کا سر آج سندہ سیملی میں بڑی تقاریریں ہوئیں اور شرجی لنام امن کافی گصے میں دکھائی دیئے اور جو کراچی کی ترقی اور خوشالی اور کراچی کو جو سہولتیں ایسے دھکومت نہیں ہیں ان کی بھی بڑی پرچار ہوئی سنوائے پروڈیسر صاحب ذرا تو پھر پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں دمکی بھائی تم دمکی سے ہوتے کون ہو تمہاری دمکی مانتا کون ہے تمہیں پوچھتا کون ہے دمکی ہے دوسرا سر دوسرا جو ٹرانسپورٹ پروڈیسر میں بات کر رہا تھا سر الحمدللہ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس میں ایوی بسز شروع کی گئی ہیں کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں پنک بسز شروع کی گئی ہیں اور انشاءاللہ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہوگا اور پہلا شہر ہوگا جہاں پر ایوی ٹیکسیز اور پنک ٹیکسیز بھی شروع ہوں گی یہ آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آپ کے لئے کرے گا چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو اچھا نہ لگے یہ سہولیات ہم نے سب کے لئے فری اور کاؤس لگائی ہوئی ہے کہ لوگ یہاں کے لوگ سب سے ڈی والی رقم میں بیٹھ کر یہاں پہ کام کریں پچاس پچاس روپے میں لوگ جو ہیں وہ چالیس چالیس کلومیٹر سیس سیس کلومیٹر کا سفر تیکھ کر رہے ہیں اور میں پھر بول رہا ہوں یہ کس پہ احسان نہیں یہ ہمارا کام ہے کراچی کے لئے خدمت کرنا دیکھیں جی آپ نے سنا کہ شنجیل نام ایمن نے بڑی پرچار کی اور کہا کہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے کسی کو پہلے برا لگے ہم کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے پھر تنقید کیوں کی جاری ہے پہلے نوان آپ نے سنا کہہ رہے ہیں کہ کراچی واحد صوبہ ہے شہر واحد کہ جس میں ہم لوگ یہ سہولیات دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب یہ بس سے اتر کے کراچی آیا ہوں بھائی ہم کس شہر میں ہی پیدا ہوں ہیں میرے والد صاحب نے بھی اس شہر سے میٹرک کیا تھا ٹھیک ہے اس شہر کے اندر کٹی سی کی بسیں تھی ٹھیک ہے جو ایٹیز میں ختم ہوئی اور لیٹ ایٹیز میں ختم ہوئی پہلے اور یہاں پہ ٹرام بھی چلتی رہی ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوا کراچی کا ماسٹر پلان کب بنا تھا ٹھیک ہے کراچی کا دو ماسٹر پلان ہے جو کہ ایکسیکیوٹ بھی ہوئے وہ بھی پارٹیشن سے پہلے تھے ٹھیک ہے کراچی یونیورسٹری کے بعد کوئی یونیورسٹری نہیں بن سکی اچھا یہاں پہ جو ہے گرین بسیز بھی چلتی رہی ہیں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں چلے دے رہا ہے درستہ ہے نہیں نہیں دے رہا ہے درستہ نہیں ہے یہ تو ان کو مجھ جیسا آدمی ہوتا ہے تو ان کو اسیمبلی میں بتاتا کہ جو ہے تم ہوتے کون ہو ہم بتاتے ہم کون ہوتے ہیں بھائی مین سٹریم شہر ابھی بھی ہم نے جیتا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ سرکولر ریلوے چلتی تھی آپ بھی شہر کے ہوں گے آپ بیٹھے ہیں سرکولر رانی صاحب تو بیٹھے ہوں گے سرکولر ریلوے میں ہم یہاں سے جو ہے ملیر سے جو ہے تاوار جو سٹی سٹیشن ہے وہاں سے جو ہے شمالی نازم آباد جاتے تھے آپ نے ناوٹ نازم آباد شمالی نازم آباد دیکھے اس کی پلاننگ ٹاؤن پلاننگ سب سے اچھی ہوئی بھی تھی تو کراچی جو ہے کوئی ڈھے ہی بستی نہیں تھی یہ ایک پلانڈ شہر تھا جو اس کو جو ہے مختلف طریقے سے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اب یہ بیس سال سے تو اقتدار میں سندھ ٹو ساؤزن ایٹ ابھی مراد علی شاہ بولے تھے میں جو ہوں جو ہے چونتہ پانچوہ بجٹ انہوں نے چھٹا بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے کیونکہ یہ وزیرہ خزانہ سائی کام علی شاہ کے دور میں وزیرہ خزانہ بھی تھے یہ باتیں ان لوگوں کہیں جو کہ جانتے بوچتے نہ ہوں اور جب انہوں نے کہا کہ مرتضہ باب جو ہیں جو آئے گئے ہیں تو کوئی نئی چیز کر کے لیں گے کیونکہ کہ ہر ٹیئرل گورنمنٹ ہی نہیں کیے ابھی آپ لوگ ہار گئے کیسے ہار گئے آپ بولنا ہے نا ہار گئے کس کانون اور جمہور کے دابطے میں ہا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نا یہ ملک ہے کوئی کانسٹیٹوشن ہوتا ہے کوئی الیکشن کمیشن جو ہے آٹونوملز وڈی ہے آئین میں اس کا ایک وہ ہے کہ وہ جو ہے خودمختار ادار آئیدار خودمختار ادار ہیں ادھر ہاں ان کو جو ہے آر او کس سے لینا پڑتے ہیں جو ہے سن گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں آپ کتنا منور کرنا منپلیٹ کرنا کتنا آسان کام ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ بیس سال سے یہ اقتدار میں ہے تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کے کتب صاحب گالبن دس پندرہ دن پہلے آئے تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ساج صاحب مٹھائی میں لے کر آوں گا ہم جیتے ہوئے ہیں میں ابھی بھی بولنا ہوں یہ اچانک کیا ہوا میں ابھی بھی بولنا ہوں ہم جیتے ہوئے ہیں ہمارے ون سیونٹی تری ہیں اور ون سیونٹی تری ہیں ہاں تو ون سیونٹی تری اگر وہ نہیں آتے تو ان کے بھی نہیں آتے نا دیکھیں آئین میں سکسی تری اے ہے تین دفعہ میں جب یہ حمدہ شہباز کا اور یہ جو ہے پرویز علائی کا معاملہ چل رہا تھا تو میں بھی کونسٹیٹوشن پڑھتا ہوں میں نے تین دفعہ کونسٹیٹوشن پڑھا جو کہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ بھائی سکسی تری اے کہ کوئی بھی پارٹی لائن کے علاوہ اگر ہٹ کے ووٹ دے گا وہ اس پہ ڈیفیکشن کلاوز آ جاتی ہے میں نے بھی جو الیکشن لڑا ہے میں بھی اسی کا چیرمن ہوں اور جس طرح ہم نے جو ہے کس طرح انسٹینڈ سیچویشن میں لڑا اور حافظ صاحب نے جو کراچی میں حقوق کراچی کے عنوان سے جو ایک تحریک شروع کی تھی دس سال سے شروع تحریک اس کا آؤٹکم ہمیں الیکشن میں ملا ایک سنگے میل تھا لوگوں نے اعتماد کیا کراچی کے مظلوم محکوم لوگوں نے جو ہے ترازو پہ ٹپا لگا کے سارا کا سارا جو ہے اپنا جو حفتہ در کیا اب کیا اسٹرٹیجی ہوگی جے آئی کی آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے کہہ چکی ہے حکومت کہ یا تو آپ نادرہ سے میر لگوال ہیں یا کہ لکیر ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں اور وہ ثابت ہوا تو اب کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں کہ یا پھر ان کو چلے جانا چاہیے ایمپریس مارکیٹ کے باہر بیٹھیں چاہیے کوئی کہتا ہے لکیر نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ توتے کے فال نکالنے والے یہ لیڈر ہیں اس طرح کی بات ہے میں نے تو آج تک نہیں کوئی لکیر آئین اور قانون میں لکیر کی بات نہیں ہوتی جمہور کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو نہیں پورے کر کے دیں گے آپ کو لوگ سعید گری کہہ رہے ہیں ہم ان سے کام بولے کرنے گا آپ کے لوگ آئی ہی نہیں چلے ابھی اگر ان کی گورنمنٹ نہیں ہوتی آپ خود بتائیں آپ صحافی ہیں آپ بتائیں یہ پورے کر لے تھے یہ کر لے تھے پورے اسی شہر میں اسی شہر میں بھی الیکشن ہوا تھا دوہزار پانچ میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں دوسرا جو وہ بھی سل جی کے تحت ہوا تھا کیا ہوا تھا لڑکانا سے ہرے تھے دوڑا دوڑا کے رضوان رحیم نے سعی فیلڈنگ کرائی دیکھیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پاور مل گئی کہ جو ہے اس پاور کو انجوائے کروڑ کر لیں لیکن اس کے نشے میں بدمس نہ ہو جائیں طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ عوام ہی ہوتے ہیں اگر عوام کی اس پہ آپ نکل گئے تو آپ تیکھیں نا کس طرح آپ نے پہلے ہلکا بندیاں کی ہلکا بندیاں میں جو ہے آپ نے ایسے ایسے ٹاؤن بنایا اس لیے ہم بیٹھے ہیں ایک چنے سر ٹاؤن بیٹھا زلہ شرکی میں اس وقت کی ٹھائٹی ون یو سیز اور اس وقت جو ہے فوٹی تھری یو سیز ابھی اسٹرٹیجی کیا ہوگی اسٹرٹیجی ہوگی سرکوں پہ بیٹھے گئے اتجاج کرتے رہیں گے یہ تو دیکھیں ایک جمہوری حق ہے کہ آپ جو ہے جو ہے جمہوری مارچن میں اتجاج ہوتے ہیں ہار کو تسلیم کر لیا اٹمی نہیں نہیں ہارتے تو تسلیم کریں گے کس طرح ہار تسلیم کریں صحیح کا سنجوانی صاحب نے ون ایٹی فور کی ایبسلیوٹ ابھی جو ہے 51 پوائنٹ کچھ ووٹ لیے تو وہ جو ہے ریزرنٹ بنے اسی طرح نحمت اللہ خان صاحب کا دوہزار ایک کا الیکشن تھا وہ پہلے مرحلے میں ووٹ نہیں لے سکتے جب رن آف الیکشن ہوا تو پھر دوبارہ میئر بنے جمہور میں تو ایسی ہوتا ہے نا کہ آپ ایوان کیسے چل دیکھیں آپ مجھے بتائیں آپ کسی بھی ایوان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ مجھورٹی پہ چلتا ہے یا مجھورٹی پہ چلتا ہے آپ کس پتا ہے کہ اگر ایٹی فور لوگ نہیں اوان ایٹی فور نہیں ہوں گے تو کون سا فائننس بل پاس ہوگا کون سی بجٹ کی اپرووال ہوگی یہ کہیں گے چڑھا لیں گے بھائی اگر تم نے ایسی کرنا تو ایک سال سے تو مرسا باب ایڈمیسٹیٹر تھے نا اور اس سے پہلے یہ دو سنس 2003 کراچی کے محملاتی دیکھ رہے تھے اور جو ہے ابھی بھی جو جتنے بھی ادارے جو آپ مجھے بتا رہے نا جو ایسیل جی میں کتنے ادارے ہیں سٹی گورمنٹ کے پاس کیم سی جو میٹروپولٹن کارپیشن ہے اس کے پاس کیا ہے صرف سولیڈ ویس بھی ان کے پاس ہے کراٹر واشر اینڈ سروج بھی لے گئے جو ہے کے بی سی اے کو ایس بی سی اے کر دیا کے ڈی اے بھی ان کے پاس ہے تو بھائی ابھی تم میئر بن کے تم کو کیا کام کر لے گی ان پہلے کیوں جو تم جو ہے تم نے نہیں کرتے ٹھیک ہے سبج ویلی صاحب اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے اب ہم نے دیکھ لیا کہ صاحب پی سٹی آئی کا مستقبل کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا مستقبل کیا ہے پاکستان کا مستقبل وہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہو آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور جس پہ وہ ڈٹے ہوئے کہ رول آف لا اور کرپشن کا خاتمہ اسی میں پاکستان کا مستقبل میں اور اسی کے خاتمے میں تمام جماعتوں کا بھی مستقبل ہے ورنہ تو ہم اسی طرح دربدر ہوتے رہیں کہ یہی گنڈا کرتی ہے بدمیش ہم شہروں میں صوبوں میں اور وفاق میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں یہ ایک سال ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف آئی ایم ایف یہ آئی ایم ایف اور ان کی ملی بقت ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے یہ دونوں ملے ہوئے کیونکہ امریکن اسٹیمنیشنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ لو پاکستان کی مادنیات کے اوپر ان کے قبضے ہو پاکستان کے دیگر معاملات کے اوپر ان کو جگڑا جا سکے تمام تمام معاملات جو انہیں یہ پاکستان کو بیڑا گھرک کرنے کے لیے آئے اس کے سوا یہ کچھ نہیں آئے آپ بتائیں میرے کو ایک سال کے اندر میں انہوں نے کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے انہوں نے کہا ہو کہ آو بھئی سمام ایکسپورٹرز کو بھلایا ہو اپنے پاس بٹھایا ہو کہ بھئی ہم ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرے بجائے اس کے انہوں نے ایکسپورٹ کے اور بیڑا گھرک کر دیا ایکسپورٹ کے اوپر بیڑا گھرک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجے سندھ میں تو سہولتیں مل رہے گی نا شرجیل میں من صاحب کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بچوں والی باتیں کر رہا ہے بسوں کی باتیں کر رہا ہے پنک بس اور ٹیکسیوں کیا کون میں کیا پنک بس اور ٹیکسیوں سے ترقی کرتی ہیں ہم کیا ٹیکسی اور بسوں سے ترقی ہوئی آج تک ہم تعلیم سے ہوئی ہے صفائی سے ہوئی ہے صفائی نفس ایمان ہے اور اس نفس ایمان کا بیڑا گھرک ہمیں اب شہر میں صوبے میں پورے ملک میں صاف نازہ رہا رہا ہوتا ہے ہم ہم اپنا نفس ایمان تو سنبھال نہیں سکے باقی نفس ایمان ہمارے پر جو بچے اس کو کرپشن اور دیگر معاملات میں ہم اپنا بیڑا گھرک کر رہے ہیں رشوت لینے والا رشوت دینے والا دوزوی کی ہے ہم اس میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہوں یہ بھی شامل ہوں سب شامل ہے اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ اس نظام سے جو ہمارا رشوت سے بڑا ہوا نظام بن چکا ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہمیں اس میں اپنا مو کالا کرنا پڑتا ہے ہم تو اس سے ہمیں بچنا چاہے بچنے کے لیے نظام کو بہتر کریں ہم اور اچھی طرز حکمرانی جو کہ اسلامی روایت ہے جو کہ اسلامی معاشرے کو اعقاس ہی ہوتی ہے اس کو لے کے ہیں ہم جب تک ہم اس طرف نہیں قدم برائیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں برسکے اب اگر اب اگر مجزہ وحاب صدیقی تمام چیزیں سبھال رہے ہیں جو بھی ان کے پاس بچے ویڈیپارٹمنٹ ہیں جیسے نومان نے کہا کہ بہت کچھ تو لے گئے ہیں یا کہ پھر احتجاج پھر سڑکوں پہ پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی مجھے کام نہیں کرنے دے رہے پھر حکومت کے وفود جائیں گے پھر ان کو منائیں گے یہ سلسلہ چلے گا سر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا اس وقت تک جس وقت تک ہم سنت نبی بھی عمل نہیں کرتے قانون کی اکرانی نہیں لاتے رشوت کے خاتمہ نہیں کرتے تب تک ہم اسی طرح دربدر رہیں گے اسی طرح مصر کو برابلہ کہتے رہیں گے اسی طرح ہم ڈوبتے رہیں گے ہم آگے نہیں جا سکیں گے ابھی آپ نے کیونکہ یہ سوال میں نے نمان سے کرنا ہے لیکن میں چاہوں گا چونکہ آپ سینئر اور اس وقت اتحادی بھی آپ لوگ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جماعت اسلامی بہت سرگرم ہے اس وقت جب سے یہ الیکشن یہ لوگ ہار ہیں ڈیفرنڈ طریقے سے ہار ہے کیسے آپ پھر وہی بچوں الیکشن جیتے ہوئے دو پارٹیاں ملکے مہر بن رہا ان کا آپ کے رہے ہارے ہوئے پھر کتیس جو گاہب ہیں ان کو لائے کریں دوبارہ الیکشن طریقہ تو یہی کہتا ہے یہ تو نہیں کہتا ہے طریقہ کہ اب الیکشن میں کوانٹیٹی پوری نہیں اور الیکشن ہو جائے گا اور وہ بن بھی جائے گا سعید گری صاحب کہہ رہے ہیں ہم لائے نا فردود شمیم نکوی کو لائے سب وہ اندر انٹر تک نہیں ہونے دیا ان کو ہم اندر انٹر تو نہیں ہوسکے انہوں نے ووٹ تو کاؤس نہیں کیا صرف لا کے دروازے تک انہوں نے جانبوچ کے لیٹ لائے دروازہ بند کروا دیا اور ان کے فردود شمیم صاحب ان کے ساتھ آئے وہ اندر جا کے ووٹ تک نہیں ڈال سکے وہ ہم تو کیا فائدہ ہو اللہ نہیں جا یہ سب ڈرامے بازیاں ان کی تھی اور کر رہے ہیں اور کریں گے تو پھر وہ میں آپ کو قرآن شریف کی ایک آیت سنا دوں ہم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کی ہیں ہم یہ ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ ہم ان میں تو شامل نہیں ہے ہم اگر ہیں تو ہم اللہ سے درخواست کر کے آج بھی ہمارے پاس موقع ہم نکل سکتے اس میں سے ہم ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہم ان کے پاس کہان ہے جن سے وہ سنتے نہیں ہم وہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ہم ان سے بھی ہم زیادہ بٹکے ہوئے ہیں یہی لوگ ہیں جو گفلت میں پڑے ہوئے ہیں سر اس طرح گفلت میں پڑے ہوئے ہم ہیں کہ آج دنیا میں جو امت ہم جو دنیا کی بہتری کے لیے لائے گئی ہم امت مسلمہ جو دنیا کی بہتری کے لائے گئے آج ہم اسی امت کے افراد ہوتے ہوئے تنزولی کی طرف جا رہے ہیں ہم اگر یہ جو ایک دوسرے پہ الیکشن سے پہلے بیان بازیت چل رہی تھی اب یہ روک جانی چاہیے چلیں اگر مرتضہ وہاں کام کر رہے ہیں تو اس کو کام کرنے دیا جائے روکنے کے لیے روکنے کے لیے اس طریقے کار کیا تھا ای بین مشین لاتے طریقے کار کو بہتر کرتے بائیومیٹک لاتے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے بڑی اچھی بات کی انہوں نے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے مگر سرچشمہ اس کو ووٹ کا حق تو دیا جائے یہ تو ووٹ کا حق تو ان کو مل نہیں رہا ہے تھپے مل رہے ہوتے ہیں ان کو بدمشی چل رہی ہوتی ہے گنہ گردی چل رہی ہوتی ہے وہ یہ تین کروڑ میں دوبارہ رپیٹ کروں گا تین کروڑ کی آبادی کے شہر میں تین لاکھ والا میر منطقی ہوگے آ رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا قانون ہے کون سے ذاویہ سے میر بننے کا حقدار ہے سوالی بیدان کو حق یہ نہیں بنتا ہے کہ وہ مہر بنے چلیں ممکن ہے عدالتوں میں بھی پٹیشن دائر کیوئی ہے حافظ نیم صاحب نے اور پھر چھے ماہ بعد مرسا وحاب صاحب کو بھی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے سر جماعت اسلامی سوشل میڈیا پر آپ پر یہ بھی الزامے کے نفرت انگیز مواد اور نوجوانوں کو آپ پھر سڑکوں پر لانے کی ایک مہم چلا رہے ہیں تو یہ کراچی کے لئے بہتر ہے دیکھیں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونکس میڈیا ہو یہ لوگوں میں وینیسٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے پوزیٹف آپ مجھے بتائیں ہیٹ سپیچ اس تو نہیں ہوئی ہے اگر کوئی حق بنیادی حق شہری کا ہے کہ اس کو پانی ملے اس کو تعلیم ملے اس کو جو ہے موٹربل سڑکیں ملیں اس کو جو ہے صحت کی تہولیات ملیں اس کو جو ہے جان مال عزت عبرو اس گھر والوں کی اس کی محفوظ رہے تو یہ بنیادی حق ہے اس کو اگر مانگنا جھرم ہے اگر اس کو جو ہے کہا جائے اسے انتشار پڑھ رہا اچھا انتشار اس سے پڑھ رہا کہ اپنا حق مانگو اگر اپنا حق مانگو آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے سیونٹیز میں لارا لگایا تھا ادھر تو میدرم آپ لوگ سیونٹیز سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پھر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ الخدمت کے فنڈ سیاست کے خرچ ہو رہے ہیں بنو کا ہاں الخدمت کے فنڈ الخدمت ابھی بھی جو ہے انہوں نے جو ہے جو ابھی آپ کامنگ جو کہہ رہے تھے کہ مونسون ہوگا اور سائیکلون اور طوفان آئے گا الخدمت نے سب سے پہلے ان کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ پہنچتا ہے ان کے ابھی جو پچھلے دنوں جو بارش ہوئی انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے لوگ غریب لوگوں کو جو آریوں کی زمینیں تباہ و برباد کر دی کروڑوں کی عربوں کی فصلے ان کی نہیں گئی کچھ آپ مجھے بتائیں کہ ادھر بھی الخدمت پہنچتی ہے اور یہ ریکنائز کرتے ہیں یہی لوگ ہیں نہیں وہاں پہ ایزاری لگا رہے ہیں آپ چندہ لیتے ہیں فلائی کاموں کا پھر اس کو سیاست میں یوٹیلائز کرتے ہیں کون سا یہ الخدمت وہ ادارہ ہے جو انٹرنیشنل ریکنائز جو ہے ویل فیر ارگنیزیشن ہے اور اس کا آڈیٹ ہوتا ہے اس کا آڈیٹرز ہیں وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یہ مجھے بتائیں اب یہ نہیں الزمات در الزمات نہیں اپنی بھی تو اکاونٹو بلیٹی کر رہا ہے یہ موضوع جو بول رہے تھے پچھلے ادوار میں کہاں تھے یہ ہمیں سے کوئی لوگ بند نہیں ہوا اور دیکھیں بنیادی جرم ہے بعض ملکوں میں اس کی صدا موت ہوتی ہے اور اس ملک کا مسئلہ ہی صرف کرپشن ہے اور کرپشن نے ہمارے صوبے کو شہر کو ملک کو برباد کر دیا ہے کیا تھے دو ہزار دو میں جب یہ پہلی دفعہ وہ ہوئے تھے کوئی امن اے بنا تھا کوئی ایم پی اے بنا تھا اس وقت ان کی چیک کریں اور ابھی کی دولر چیک کر لیں ٹھیک ہے نا آپ یہ بولیں کہ حافظ نائم ہیٹ سپیچ کر رہا ہے حافظ نائم نے تو لوگوں کو امید دیئے میں یقین جانے ابھی ہم کم ڈی سی میں تھے حافظ آپ کے ساتھ تھا میں تو وہاں پہ بچیاں رو رہی تھیں کم سی کے تحت وہ بھی ایک مہینہ ملتے ہیں دو دو مہینے نہیں ملتے آپ جا کے تو دیکھیں آپ اباسی شاہید آپ پی ڈی نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے اباسی شاہید اور جو ہے اور جو جتنے بھی کم سی کے ہسپیٹلز ہیں ایک اور جو ہمارا جو کارڈیو ہے اس کا برا حال ہے جب آپ بنیادی سہولت نہیں دے رہے آپ بول لوگ کے ہیٹ ہے اپنا اگر حق مانگنا جو ہے افرات افری کونسی افرات افری ابھی کوئی جلاو گراہ ہوا ہے دنیا میں ہو جاتے ہیں جلاو گراہ اگر حق نہ ملے آپ مجھے بتائیں عرب سپرنگ میں جو کہ تیونس کا وہاں کا جو سربراہ تھا اس نے صرف لوگوں کی مزاق اڑایا تھا کہ اس کے روٹی اور اس پہ پورا ایسی سپرنگ ہوئی ایسی بہابورہ کا پوری گورمنٹیں پلٹ جاتی ہیں اگرید 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 آپ نے خود حوالہ دیتی ہے نو مہی کو اتنا نہیں ہوا پھر بھی آپ دیکھ لیں نو مہی کو صرف شہرائے فیصل تھوڑی بہت ڈسٹب تھی وہ ٹھیک ہے ہم کسی کی ماد نہیں کرتے لیکن جو لوگ تھے کلپٹ ان کو پکڑے اس کی آر میں بے گنا لوگوں کو بننا کر دیں آپ ٹھیک ہے نا اور نو مہی کا فائدہ تو انہوں نے اٹھایا ہے یہ وہ لوگ ہیں اپرچونسٹ ہیں انہوں نے دیکھا ہے نو مہی ہو گیا ہے پی ٹی آئی تیتر پتر ہے انہوں نے فوراں ہی انہوں نے اٹھایا ہے وہ ہی جو الیکشن چھے پندرہ کب الیکشن ہوا تھا پندرہ جنوری کو ٹھیک ہے پھر والے الیکشن نہیں کرایا تھے پھر ہو گئے پھر میئر کے اور پھر پورا الیکٹرورال کالیج مکمل ہی ہو رہے تھے جیسے نو ہی مہی ہوا بھائی ہم بھی ہم بھی کو ناک سے کھانا نہیں کھاتے نہ پانی کو ممم بولتے ہیں نہ کھانے کو ہپا بولتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ابھی جو گورنمنٹ ہماری چل لی ہے سارا سسٹم ہمارا چل لی ہے ہم نے الیکشن کرانا ہے جلدی جلدی سارا وہ نظام سارا آناؤنس بھی ہو گئے آپ جوہاں بھی ان کے الیکشن کمیشن میں چل جائیں وہ آپ کی ساری درخواستے بھی مسترد ہو جاتی ہیں اور وہاں سے ایسے فیصلے آتے ہیں جو کہ بلکل ہی جو ہے منوان جیسے ایسا لگتا ہے کہ کسی گھر سے جو ہے لکھ کے دیئے گئے ان صاحب نے پڑھ کے سنا دی ہوں جو اصل کام ہے الیکشن کمیشن کہا کہ وہ خودمختار اٹونومس بارڈی ہے ٹھیک ہے وہ کسی کس کے ماتحد نہیں ہے ان کو تو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرانا ان کی بنیادی ذمہ داری اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں نہیں تو پھر اس کو تاثر کو کیسے ختم کرے کہ جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے بھی تسلیم کرنی چاہیے ہمارے نا دیکھیں بات سنویں ہم ابھی جو ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہرے ہم نے تو اپنے کتنی یوسیس کا کیس لے کے گئے ہم تو پندرہ یوسیس کا کیس لے کے گئے تھے چھے یوسیس کا تو الیکشن کمیشن نے ٹیک اپس کی تھی سولہ جنوری کو پندرہ جنوری کو الیکٹ سولہ جنوری کو انہوں نے وہ کیا تھا پوری پروسیڈنگ ہوتے نہیں یہاں سے لوگوں کو ہم بات بلاتے رہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دو لوگ یہاں آ جاتے الیکشن کمیشن آف سندھ میں بیٹھ جاتے اور تمام درخواستیں خود دیکھ لے رہو تھے کہتے ہیں ہم سندھ میں سنیں گے نہیں کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمیشن خلطان راجہ صاحب خود یہ ساری چیزوں کو جو ہے سن رہے تھے ایک دم سے کیسے فیصلے جو ہے جو تین مہینے سے فیصلہ نہیں آ رہا تھا پانچ دن میں اس کا فیصلہ دیا اور آج جو ہے چھے یو سیاں بھی کلیر ہو گئی ساری ریکاونٹنگ آپ مجھے بتنا ہے کیسی ریکاونٹنگ آپ آپ کے پاس فارم 11 اور 12 ہے اور وہ اسی آروں نے دیا ہوا پریزائیڈنگ افسر نے دیا میں جب پریزائیڈنگ افسر نے دیا ہوا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پریزائیڈنگ افسر وہ ہی کسی اور کو دیتا ہے اور دوسرے کو دیتا ہے اور نہ آپ ان کو بند کرتے آپ کہتے ہیں بھائی تو آپ نے دو نتیجے کیوں دیئے ایک ایک یو سی پہ جو ہے نتیجے تبدیل ہو جاتے ہیں اب جو آپ بول رہے نا ایک سو پچپن ان کی نشست ہے اگر یہ چھے یو سی کا ہو جاتی ان کی نو یو سیاں کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی جو گیارہ کا جو الیکشن ہوا ہے گیارہ یو سی کا جو ہے ہمارا ساتھ مئی اس میں کیا ہوا آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا اس میں جو ہے جو ہماری نیو کراچی کی یو سی تھی حافظ صاحب جو ہے ڈی آر او جو سینٹرل تھا اس کے حافظ میں رات کے تین بے تک تھے اور وہ جو چوان صاحب تھے انہوں کہہ رہے نہیں ہم دے رہے دے رہے نہیں دیا نتیجہ ان کو وہ نتیجہ مانگ رہے تھے جو ان کے پریزائیڈنگ آفیسل نے دیا ہم یہ نہیں بول لیتے کہ ہم نہیں مان رہے تسلیم کر رہے ہم نے تو تین یا چار یو سی ہیں جو ہم انہوں نے بلے منیج کیا ہم نے تسلیم کیا کہ ہم آر گئے پی ٹی آئی کی یو سی تھی جو رنگی ٹاؤن کی تھی تو وہ جو ہے پی ٹی آئی نمبر ون تھی اٹھائیس سو ہمارے چھبیس سو یہ گیارہ سو پہ تھے جب فائنل ریزلٹ آیا کونسولیڈیشن آیا تیرہ چودہ تو انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو ہرا دیا اور یہ دو سو ووٹوں سے چلے آگے آپ کا پوری نمبر سریف سیچوانی صاحب آپ بھی دو پولٹیکل پارٹیاں مجریٹی بھی آپ لوگ کے پاس ووڈ بھی آپ لوگ کا زیادہ جیت پیوز پارٹی گئی اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جیت کو جیت نہیں مانتے ٹھیک ہے آپ کے پاس لوگ زیادہ تھے آئین بھی نہیں مانتا ہے آئین بھی نہیں مانتا ہے اور نو مائی کے واقعے کے لیے جوڈیشنل انکوائیڈی کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کیوں ابھی تک جوڈیشنل کمیشن ترقیم نہیں دیا گیا کیوں کیوں ان کے بے گناہوں کے خون کے جو حساب نہیں کیا جا رہا جو نو مائی والے دن قتل کیے گئے جو نو مائی والے دن شہید کیے گئے کیوں ان کے بے گناہ خواتین کا حساب نہیں لیا جا رہا جن کو بالوں سے گسید پکڑ کے گسید آ گیا ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے موائیلوں میں پھکا گیا کیوں یہ خواتین کے یوم سیاہ جو ہے نو مائی کا واقعہ اس پر کیوں تقیقات سے یہ لوگ گریس کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اصلیت پتہ پا ہے ان کو خود کو بھی ہم نے کیا کیا ہے نو مائی والے دن تور پور کے سارے واقعات جو اصل کردار ہیں جو لوگوں کو اکسا کر لے کے جا رہے ہیں ان کی سب موجود ہیں ان کے فوڈوز موجود ہیں کیوں ان کو نہیں پکڑا جا رہا ہے کیوں آزار و بے گناہوں کو پکڑا ہے نہیں ایسے تو حلیم عادل صاحب کو بھی نہیں پکڑا وہ ڈڈے لے کے چل رہے تھے شارہ فیصل پہ صرف یہ ڈڈے لے کے چل رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے بیڈیو دیکھی ہے ڈڈے لے کے چلنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے ڈڈا لے کے آپ بھی چل سکتے ہو کسی کا سر نہیں پھار سکتے ہو آپ اچھا ڈڈا لے کے آپ بھی چل سکتے ہو مگر کسی کا سر نہیں پھار سکتے ہو اس سے ڈنڈا لے کے ڈنڈا میں کانون میں کئی پابندی نہیں ہے آپ کے بہت سارے ریڈوما کہہ رہے تھے آئیں آئیں جی سامنے سے جو شیل شیلنگ ہو رہی تھی پولیس کی جو پولیس کا لاتی چارج ہو رہا تھا اور جو پورا من مزاہرین کے ساتھ تشدد ہوا یہ یہ ٹوپک سے پورا من مزاہرین کو جو ہے نہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر خواتین کے ساتھ ڈسلوکی کے اب دو اب ان دو پارٹیوں کی کیا حکمت عملی ہوگی کراچی میں سر یہ بڑا اچھا اقدام کیا حافظ نعیم صاحب نے کراچی میں جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کوٹ میں چیلنج کریں گے اور یہ کوٹ میں چیلنج ہو کرنا بھی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر میں جو ہے وہ یہ چینج ہو جائے گی یہ حکومت بہر یہ نہیں رہے گا یہ مہر جائے گا کیونکہ یہ گیر کانونی مہر ہے اس گیر کانونی اور گیر آئینی ہے مطلب آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے آپ لوگ نہیں سر میں آپ سے یہی حرص کر رہا ہوں اس وقت تک گیر آئینی اور گیر کانونی مہر ہے جب تک یہ ون ایٹی فور کی اکثیرت پارلیمنٹ میں ظاہر نہیں کرتا جس دن یہ اپنے ون ایٹی فور کی اکثیرت ظاہر کرے گا اس دن یہ آئینی ہوگا اس وقت تک یہ گیر آئینی مہر ٹھیک ہے چلے اکثیرام کی طرف جا رہے ہیں سر آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے بائیس تاریخ و پھر سماعت ہوگی جو ہائی کورٹ میں کیس ہے کہ ایک انیلیکٹڈ پرسنٹ جو ہے یہ کانٹیس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو انہوں نے چھے ماہ کا وقت ہے نا ان کے پرس نہیں ترمیم کی ہے آفر جو پروسس ہو گیا تھا یہ ان کو پہلے کرنی چاہیے ترمیم کا اکتیار ہے لیکن جب الیکشن اناؤنس ہو جا اس کے بعد کا ہے کہ انیلیکٹڈ پرسنٹ جو ہے اینی پرسنٹ جو ہے شود بی آلاو ٹو ٹیک کانٹریس اب جو ہے یہاں پہ ایک تو یہ ہے کشو دوسرا اچھو ہے کہ ہم سیملٹینیس لی ہم نے کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ اپلیکیشن کر دیئے کہ بھئی کتیس لوگ جو ہے لا پتا تھے ان کے ہوتے ہوئے جب الیکٹرول اور کالیج جو ہے مکمل نہیں ہے تو تیسرا چیز یہ ہے کہ جو یہ لوگ بولنے ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے بھائی ان کو پروڈیوس کر دو وہ کانسل میں بتا دیں آکے بھائی ہم نہیں دے ووٹ دینا چاہتے ہیں جو ایک جمہوری اصول ہے تو یہ پہلے کہا تھے آپ لوگ یہ پہلے کہتے ہیں نا آپ لوگ پہلے ہی بھلا ہوا ہے پہلے سے ہماری اپلیکیشن گئی ہے آپ لوگ پہلے تھے کہ ہمارے نمبر پور امید تھے ہم تو جیتے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پور امید ہمارے نمبر پہلے ہمارے نمبر پہلے ہمارے نمبر پہلے لوگوں میں تھے تھے جو ہم پہنچے ہم انتظار کر رہے تھے لوگ آئیں گے پھر انہوں نے ڈس منٹ اور دیا انہوں نے دروازے بند کر دیں گے ہم جو ہے اس کے بعد جو ہے نو پرسنٹ شوٹ بھی علاو اب جو ہے ایک دیکھیں کہ جب گہرہ بج گیا اور اس وقت سب سے پہلے حافظ صاحب نے اس چیز پہ توجہ دی کہ آپ یہ الیکشن تو کرانے جا رہے ہیں اس وقت تو ہاؤسی مکمل نہیں ہے دیکھیں دو تین لوگ جا سکتے ہیں اور فردود بھائی بھی جو ہے فردود شہبین نکوی صاحب بھی ہتکڑی میں جب حافظ صاحب کے ساتھ داخل ہوئے اور اس کے ساتھ چار لوگ اور بھی فردود شہبین صاحب نے بھی کہا کہ میرے 31 لوگ تو لے کے آؤ پہلے جس طرح مجھے پریزنٹ کیا ہے اور انہوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ کہہ رہت کیونکہ لازمی بات ہے کہ صورتحال سب کے وہ حضرت تھی وہ کہہ رہت ہے کہ میں جو 31 لوگ ممکن ہے کہ کچھ لے دے کے کچھ معاملات بھائی لے کے دے کے بھی ہیں تو ڈیفیکشن کلاس نہیں لگی گی ان پر اگر وہ اگر زیادہ اکسریت بھونگے تو فرورڈ گلاوگ بنا سکتے ہیں ووٹ انہوں نے کس نام پہ لیا ہے پی ٹی آئی پہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ ہے بلے کے نشان پہ جیتے ہیں جتنی ریزرف سیٹس ملی ہیں وہ کس پہ ملتی ہیں ان کے ریشو پہ ملتی ہیں پی ٹی آئی نے فورٹی تھری سیٹس سیکیور کی ہیں اس کے رسپیکٹ ان کو جو ہے بیس سیٹیں اور ملی اسی طرح ہمیں فورٹی تھری ملی اسی طرح پی ٹی آئی پی پی کو ملی جو ہے پی ایم ایم نواز کو ملی تو اسی وجہ سے ملی نا یہ غیر جماعتی الیکشن تو نہیں تھا ورنہ تو ریزرف سیٹس تو نہیں ملتی جب ریزرف سیٹس آپ اس سے وہ کر رہے ہو تو بھائی جماعت کا چیئرمن بولا ہے اس کا سبائی پریزنٹ علیم عادل شیخ صاحب نے ایک بات اور سن لے ان کو انہوں کہا کہ جی یہ جو اس میں جو آئین نے جو سپریم کورٹ میں کے جو ورڈک آیا تھا اس میں کہا تھا کہ جی پالی مالی لیڈر جو ہے فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے آناؤنس کر دیا مباشر حسن زائی کو اور وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی لیٹر نکال دیا کہ بھائی ہر جو بندہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اور بلے کے نشان پہ جیتا ہے وہ اپنے چیئرمن کی ہدایت کے مطابق ان کا کنڈیڈیٹ جو ہے حافظ نعیم اور رحمان ہے ان کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ آئین میں ہے نا سکسی ہم ہم اسی کے آپ پارلیمنٹ سے لے کر لوکل گورنمنٹ تک کہ وہ ہی چلے گا اور وہ پابند تھے کہ انہوں نے حافظ نعیم کو وٹ دینا ہے اگر وہ اس سے اس فیصلے سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ نافر ہوں گے وہ ڈسکولیفائی بھی ہو جائے ان پر ڈفکشن کلاس لگے گی اور اچھا وہ ویلنگلی نہیں آتے اس میں بھی لگے گی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی یہ بڑا امتحان ہے اور انہوں نے تو جتوا دیا ہے مجھے صاحب آپ کو سریف سے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھا ہے انہوں نے یہ غالباً آپ بھی بتا چکے ہیں یہ آئین بھی میں بتا رہا ہے کہ یار آپ آپ کسی بھی ایک پرٹیکلر ہے کھا آئین تو ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی کہوہ ہی نہیں انہیں عدالتیں فیصلے دیتی ہیں ان کے فیصلے قبول نہیں کیا جاتے ایک عدالت زمانت ہی دیتی ہیں باہر نکلتے ہیں روارہ گریفتار ہو رہے ہوتے ہیں ہم ہم آئین تو اس وقت ٹوٹا ہوا اس وقت تو یہ وہ حالات پیدا کیے گئے ہیں جو ظلم و ستم جنرل زیادہ کے مرشللہ میں بھی نہیں ہوا خواتین کے ساتھ میں وہ ظلم و ستم یہاں پہ ہوا جم مشرب کے ضرور میں بھی نہیں ہوا ظلم و ستم وہ اس دور میں ہوا ہے یہاں پہ سیمی مرشللہ لگا ہوا ہے ہم یہاں پہ سیمی مرشللہ لگا اس سے بہتر ہے کہ ڈیریک مرشللہ لگا لو بھئی مزید ظلم کر لو اگر آپ لوگوں کو یہی ظلم و ستم جاری رکھنے ہیں لوگوں کے اوپر ہم یہاں لوگوں کا آئینی حقوق تسلیم کرو اور لوگوں کو آئینی حقوق دے دیے جائیں ہم اور عوام کو طاقت کا سرشنوہ بنایا جائے اور بائیومیٹرک لائے جائے تاکہ عوام اپنے حق کا قائد ہی استعمال کر سکے اس طریقے سے عوام کو جو ہے نا وہ تتر بطر کر کے اور لولی لنگڑی حکومتیں لا کے اور اپنے مفادات کے لیے ذاتی مفادات کے لیے بلوچستان پہ قفضہ کر لیا خیبر کی مادنیات پہ قفضہ کر لیا اور وہاں سے اسموگلنگیں ہو رہی ہیں وہاں سے منشیات آ رہی ہیں وہاں سے جو انہیں دیگر جرائم ہو رہے ہیں وہاں سے تیل اسموگلنگ ہو رہی ہے اور عوام پریشان ہے بدالے مہنگائی کی تیل میں بس رہے ہیں وہاں سے بارہ روپے پندرہ روپے میں ایران دینے کے لیے لے ان سے تیل رشیا سے لینا صرر رشیا سے کیا لیا ابھی تک آپ کو انہوں نے بتایا ہاں صاحب نے آپ کو پہلے بتایا چالیس پرسنٹ ڈسکونٹ پر تیل ہم لیں گے ابھی تک انہوں نے بتایا ہم نے کیا اس ڈسکونٹ پر تیل لیا ہے اور کتنے میں عوام کو دیں گے انہوں نے بتایا ہیں نہیں یہ چورے کی نسل ہیں ہم اور اسرف ایک ایک شپ کا انہوں نے اگریمنٹ کیا صر کھل ایک ہی آیا ہے اس کے بات کہاں آئیں گے سر مزید حکومت کے لیے آئی ہے آئیں گے تو کریں نا کچھ تیسے عرب ڈالر کا تیل ہمارا تیل اور گیز استعمال ہوتی ہے تیس عرب ڈالر کے آپ رشیہ سے لے لیں بھی ہم آپ کو فورٹی پرسنٹ ڈسکون پہ لے لیں آپ کا ویسے ہی آپ کے جو ہے نا بارہ عرب ڈالر کم ہو گیا ہم ہم بارہ ڈالر ویسے ہی آپ کے کم ہو گیا اور آپ ایک ایک دو دو عرب ڈالر کے لیے آپ بیک مانگ رہا ہوں اور رشیہ تو آپ کو مال کے بدلی مال بھی دے گا آپ کو ہم کیوں نہیں لے رہے سر ہم ہم کی ان کے چوروں کے کالے پرتوزوں کے پیسے جو ہیں ان کے بنکوں میں پڑے ہوئے یورپین یونین میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں ان کے جو کالے پیسے پڑے وہ صرف اب صرف اس میں اضافی کی فکر ہے ہم ہم اور اس میں جو ہیں نا وہ کس طریقے سے وہ اس کو سیف کر سکیں گے ان کو اس چیز کی فکر ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے انہ پاکستان کے عوام کی فکر ہے انہ پاکستان میں تعلیم کی فکر ہے انہ ان کو دین کی فکر ہے انہ ان کو دنیا کی فکر ہے اقتدار چاہیے ان کو صرف چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا مکشہ دو عباد رہے اور تمام ادارے جن اداروں پر سوال یا نشان different political parties اٹھا رہے ہیں ان کا لاکھوں کرونوں میں mandate ہے اس mandate کی یہ کیا توہین نہیں ہے ان اداروں کے لیے سوال یا نشان ہے کہ آپ کیسے جب قورم پورا نہیں ہے اور آپ result announce کر دیتے ہیں تو اس پر نظر ثانی اور عدلیہ آزاد ہے اب ممکن ہے کہ عدلیہ کے فیصلے اور تمام چیزیں اسی پر ہی نظر ہے کہ کیا مرزا وحاب اور سلمان عبداللہ ناہل ہوں گے دوبارہ یہ معاملہ چلے گا یا کہ اب یہ سلسلائے سے ہی چلے گا مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات و نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی